السلام علیکم بی ای بی ای سی سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے اپنے لاس لیکچر میں میکسیما پوائنٹ اور منیما پوائنٹ پڑھا تھا ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں پڑھنا ہے خمدار نکتہ یعنی کہ پوائنٹ آف انفلیکشن ٹھیک ہے تو یہ ایسا نکتہ ہوتا ہے جو پسترین اور بلند ترین نکتے کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ایک ہی قو میں منیمم پوائنٹ ہے اور اس کے بعد میکسیمم پوائنٹ ہے تو اس کی جو میڈ والا پورشن ہوگا اس کو ہم پوائنٹ آف انفلیکشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پوائنٹ آف انفلیکشن اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں فنکشن جو ہے اپنی شرعہ چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے جیسا انہوں نے یہاں پر بھی لکھا ہوئے کہ وہ اس نکتہ پر تفعال اپنی تبدیلی کی شرعہ بدل لیتا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل اگر تو وہ جو فنکشن ہے وہ پہلے کم تھا یعنی کہ اس کی جو ویلیو تھی وہ کم تھی تو اس پوائنٹ کے بعد وہ بڑھنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے اگر پہلے ہی وہ جو ویلیو ہے اس کی وہ بڑھ رہی ہے تو اس پوائنٹ کے بعد پوائنٹ آف انفلیشن کے بعد وہ ویلیو ہے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھیوری ہے اس کی آپ لوگوں نے ایک بار پڑھ لینے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں انہوں نے گراف دیا ہے اس شیپ کا y is equal to 6x minus 3x square plus 1 over 2x3 ٹھیک ہے یہ انہوں نے دیا ہے اس سے ہم لوگوں نے گراف ایک گراف ڈرو کرنا ہے یہاں پر انہوں نے یہ گراف ڈرو کیا ہے اس سے تو اس کی آپ شیپ دیکھ سکتے ہیں اس کی increasing slope کی جو ہے وہ شیپ ہے یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو گراف نظر آرہا ہے اس کو ہم تقصیری طفال بڑھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے تقصیری طفال کیا ہوتا ہے positive slope اس کا slope positive ہے ٹھیک ہے تو یہ جو point f ہے یہ ایسا point ہے جس کے بعد جو ہے وہ function اپنا جو rate ہے جو شرح ہے وہ change کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے اچھا وہ function اس شیپ میں ہو سکتا ہے اس شیپ میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں یہ جو دونوں shape ہیں انہوں نے اس کا comparison کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اچھا میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی function ہوتا ہے اس میں اس میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی time میں نہیں ہو سکتی جیسے for example انہوں نے maxima point اور minima point مانگا ہو اور inflation کا point مانگا ہو تو جس question میں ہوگا یا تو وہ point minimum اور maxima کا point find ہوگا یا پھر point of inflation ٹھیک ہے تو اس کو find کیسے کرتے ہیں یہ ہم لوگ method دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ جو point of inflation ہے اس کو find کرنے کی کچھ conditions ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی condition کیا ہے پہلے صورت میں نکتہ انعطاف کے لیے بنیادی اور تسلی بخش دونوں شرائط کے تحت ضروری ہے کہ پہلا تفریقی سر اور دوسرا تفریقی سر وہ کس کے برابر ہو زیرو کے برابر ہو اور جو تیسرا تفریقی سر وہ زیرو کے برابر نہ ہو سیکنڈ condition ہے ہمارے پاس کہ جو پہلا تفریقی سر وہ positive ہو لیکن جو دوسرا تفریقی سر ہے وہ صفر سے بڑا ہو سوری جو پہلا تفریقی سر ہے وہ صفر سے بڑا ہو اور جو دوسرا تفریقی سر ہے وہ صفر کے برابر ہو دیکھیں اس کے بعد ہے third condition third condition میں ہے کہ جو first اس کا derivative ہے وہ zero سے چھوٹا ہو اور جو اس کا second derivative ہے وہ zero کے برابر ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی تینوں conditions ہیں اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تینوں conditions کو ٹھیک ہے جب ہم question solve کریں تو آپ کے پاس جو values آئیں گی آپ لوگوں نے ان conditions کو mind میں رکھتے ہوئے ان conditions کے حساب سے بتانا ہے کہ یہ جو number ہمارے پاس آیا ہے اس کا point کیا ہے ٹھیک ہے تو next انہوں نے یہ جو پورا دیا ہے خم والا نقطہ معلوم کرنے کا عملی طریقہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ساری اس کی تھیوری ہے اس کو ریوڈ گنی اچھے اس میں جو important چیز ہے وہ یہاں نیچے دیئے کہ اس inflection ہوتا ہے اس طرح اگر پہلی صورت میں دوسرا تفرقی سر صفر سے زیادہ اور دوسری صورت میں صفر سے کم آئے یا پھر اس کے برعکس پہلی صورت میں منفی اور دوسری صورت میں مصبت آئے ٹھیک ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس نقطے پر تفعال اپنی شرح چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ہمارے پاس point of inflection آتا ہے تو اس کی نمبر کی ایک positive کی value ہوتی اور ایک negative کی فار اگزامپل جیسے minus 3 اور plus 3 ٹھیک ہے تو یہ point of inflection ہوگا جن کے ساتھ ایک positive کی value آئے گی اور ایک minus کی value آئے گی یہ example دی ہوئی ہے انہوں نے تو انہوں نے اس کو اچھا solve کی ہے ہمارے پاس function کی y is equal to x power 3 over 3 plus 2 x square plus 4 x ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کا first derivative لیا ہے پھر first derivative کو انہوں نے 0 کے equal رکھ ہے جو کی اس کی equation کے حساب سے ہے اس کی condition کے حساب سے ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو 0 کے equal رکھا ہے 0 کے equal رکھنے کے بعد ان کے پاس دو values آئی ہیں minus 2 اور minus 2 ٹھیک ہے تو minus 2 دو values آئی ہیں ان کے پاس انہوں نے پھر کیا ہے second derivative کو ان کا second derivative میں انہوں نے values put کی ہیں ٹھیک ہے minus 2 کیونکہ وہ same ہی ہے تو انہوں نے ایک ہی بار میں solve کر دیا second derivative میں انہوں نے minus 2 کو put کی ہے اس کی یا اپنے اگزیمپل بھی دیکھ نہیں ہے اس کی ایکسرسائز میں باقی questions ہیں وہ دیکھ ہیں کیس میں کوئی issue ہوا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لینا ٹھیک ہے best of luck اللہ حافظ